ناصرین سور بکرہ کی آخری آیتوں کو پڑھنے کے بارے میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا ارشاد فرمایا ہے کہ بندہ جب ان آیتوں کو پڑھتا ہے تو اللہ تعالیٰ اسے کون کون سے فائدے عطا فرماتا ہے یہ ساری چیزیں آج میں آپ کو حدیث پاک کی روشنی میں بتانے والا ہوں ناصرین میں آپ کی آسانی کے لیے بتا دوں کہ سور بکرہ پہلے پارے سے شروع ہو کر تیسرے پارے پر مکمل ہوتی ہے یعنی الحمد و شریف کے بعد جو سورہ ہے یہی سورہ بکرہ ہے یہی سے سورہ بکرہ شروع ہوتی ہے اور تیسرے پارے میں جا کر مکمل ہوتی ہے سورہ آل عمران سے پہلے پہلے تو آخری کی جو آیتیں ہوتی ہیں دو آیتیں آج میں آپ کو انہی آیتوں کی فضیلت کے بارے میں بتانے والا ہوں لیکن اس سے پہلے ایک اور بات بتا دوں آپ نے کافی لوگوں کو یہ کہتے ہوئے سنا ہوگا اور مجھے بھی بہت سارے لوگ میسج کر کے ایسا کہتے ہیں کہ ہمارے گھر میں کسی نے جادو کرا دیا ہے کسی نے تعویز دبا دیا ہے کسی نے ہم پر آسے وغیرہ کروا دیا ہے ہمارے کاروبار میں بندش لگ گئی ہے ہمارے گھر میں برکت نہیں رہتی ہے ہمیں جنات نے چاروں طرف سے گھیل لیا ہے اس کے علاوہ بہت سی باتیں لوگ کہتے ہیں آپ نے بھی سنا ہوگا ہم بھی سنتے رہتے ہیں تو اس کی وجہ یہ ہے کہ جس گھر میں اللہ اور اس کے رسول کا ذکر نہیں ہوتا ہے جس گھر میں قرآن پاک کی تلاوت نہیں ہوتی ہے وہاں تو بے برکت ہی ہوتی ہے وہاں پر اللہ کی رحمتوں کا نزول مطلب یہ کہ نا کے برابر کیونکہ وہاں جب اللہ اس کے رسول کا ذکر نہیں ہوگا تو رحمتیں وہاں پر کیسی آئیں گی تو آج میں آپ کو یہی بتانے والا ہوں کہ اگر آپ قرآن پاک پڑھ سکتے ہیں تب تو آپ کو دو آیت ہے ضرور پڑھنا چاہیے صبح شام اور اگر نہیں پڑھ سکتے ہیں تو میں ویڈیو کے آخر میں پڑھوں گا بس آپ کو اتنا کرنا ہے کہ اپنی دکان میں کاروبار میں جہاں بھی آپ کی دکان ہو وہاں پر اسی طرح اپنے گھر میں روزانہ اس آیت کو آپ لگا لیا کریں سن لیا کریں اور گھر کے تمام لوگوں کو سنا دیا کریں آواز بالکل تیز کر کے تاکہ گھر کے کونے کونے تک اس آیت کی تلاوت کی آواز پہنچ جائے اور جو بے برکتی مطلب گھر کے اندر ہو وہ دور ہو جائے میں آپ کو ایک ایک حدیث پاک سناتا ہوں اور سنیے اور آپ کو معلوم چلے گا کہ اس آیت کے پڑھنے کے فائدے کیا ہیں آپ ایک ایک حدیث پاک سنیے پہلی حدیث پاک صحیح بخاری جلد نمبر پانچ کی حدیث پاک ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو شخص سورہ بکرہ کی آخری دو آیتوں کو رات میں پڑھے گا تو وہ اسے کفایت کریں گی اب کفایت کا معنی کیا ہوتا ہے وہ علماء فرماتے ہیں نمبر ایک کفایت سے مراد یہ ہے کہ جب بندہ رات میں ان دونوں آیتوں کو پڑھ لے گا تو اس کا مطلب یہ کہ وہ پوری رات اللہ کی عبادت میں رہا یعنی ان دو آیتوں کو پڑھ کر اگر کوئی بندہ سو جاتا ہے تو حقیقت میں تو وہ سوئے گا یعنی ہر کوئی دیکھے گا کہ وہ سو رہا ہے مگر اس کے نام عامال میں رات بھر عبادت کا ثواب لکھا جائے گا تو ایک معنی کیفایت کا یہ ہوتا ہے دوسرا معنی یہ ہے کہ بندہ جب رات میں ان دونوں آیتوں کو پڑھ لے گا یا سن لے گا تو رات بھر وہ تمام قسم کی بلاؤں سے شیطان کے حملوں سے جنات کے حملوں سے جو شیطان پریشان کرتے ہیں لوگوں کو ان سارے حملوں سے وہ بندہ محفوظ ہو جائے گا ایک تو یہ معنی ہوتا ہے اور تیسرا معنی کیفایت کا یہ ہے کہ بندہ جب اس رات میں ان دونوں آیتوں کو پڑھ لے گا تو اس رات میں ناصل ہونے والی تمام قسم کی آفتوں سے وہ بندہ محفوظ ہو جائے گا جو آسمانی بلائیں اترتی ہیں ان سے وہ محفوظ ہو جائے گا اور ایک معنی یہ ہے کفایت کا کہ اگر بندہ رات میں ان آیتوں کو پڑھے گا تو اس کے لیے فضیلت اور ثواب میں کافی ہوں گی یعنی اس کو بہت زیادہ ثواب اور فضیلت حاصل ہوگی تو اگر ہم چاروں معنی مانے تو بہت زیادہ فضیلت ہے کہ اگر آپ ان دونوں آیتوں کو رات میں پڑھ کر سو جائیں یا رات میں سن کر سو جائیں تو آپ نے ایک حدیث پاک سنی اب میں آپ کو دوسری حدیث پاک سناتا ہوں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا یہ حدیث پاک المستدرک کی ہے حدیث پاک نمبر دو ہزار ایک سو دس میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا بے شک اللہ تعالی نے مجھے اپنے ارش کے نیچے کے خزانے میں ایسی دو آیتیں عطا فرمائی جن کے ذریعے سور بکرہ کا اختتام ہوتا ہے یعنی سور بکرہ مکمل ہوتی ہے تو انہیں سیکھو اپنی عورتوں اور بچوں کو سکھاؤ کیونکہ یہ دونوں صورتیں نماز اور قرآن اور دعا ہیں یعنی اگر آپ ان دونوں صورتوں کو پڑھو گے تو یہ نماز بھی ہے یہ دعا بھی ہے یہ قرآن پاک بھی ہے ان آیتوں کی فضیلت کے بارے میں اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک بات اور اشارت فرمائی کہ یہ تم بھی سیکھو اپنی عورتوں کو بھی سکھاؤ اور اپنے بچوں کو بھی سکھاؤ تو جب بھی آپ آیت پڑھیں تو اپنے بچوں کو بھی اپنے پاس بیٹھا لیں اپنے گھر والوں کو بھی بیٹھا لیں یا اگر آپ میری آیت کو جو میں پڑھوں گا سن رہے ہیں تو اپنے گھر کے تمام لوگوں کو بیٹھا لے تاکہ انہیں بھی آہستہ آہستہ یہ آیت یاد ہو جائے ایک اور حدیث پاک ہے مستدرک کی حدیث پاک نمبر 2109 میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جس گھر میں ان دونوں آیتوں کو پڑھا جائے گا تو شیطان تین دن تک اس گھر کے قریب بھی نہیں آئے گا یعنی اگر آپ آج پڑھتے ہو تو آج سے تین دن تک شیطان آپ کے گھر میں آنا دور آپ کے گھر کے قریب بھی نہیں آئے گا اور سنن ترمزی کے حدیث پاک نمبر 2891 میں ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اللہ تعالی نے زمین اور آسمان کو پیدا کرنے سے دو ہزار سال پہلے ایک کتاب لکھی پھر اس میں سورہ بکرہ کی آخری دو آیتیں نازل فرمائی تو جس گھر میں تین راتیں ان دونوں آیتوں کو پڑھا جائے تو شیطان اس گھر میں کے قریب بھی نہیں آئے گا یعنی سورہ بکرہ ایسی آیتیں ہیں کہ زمین اور آسمان پیدا ہونے سے ہزاروں سال پہلے اللہ تعالی نے ایک کتاب میں ان آیتوں کو نازل فرما دیا تھا تو اگر کوئی ان آیتوں کو پڑھتا ہے اپنے گھر میں یا سن لیتا ہے تو بلند آواز سے تو انشاءاللہ اس کے گھر میں شیطان کا داخل ہونا تو چھوڑیے اس گھر کے قریب بھی شیطان نہیں آئے گا اور جب شیطان آپ کے گھر میں نہیں آئے گا جنات خبیص آپ کے گھر میں نہیں آئیں گے بلائیں آپ کے گھر میں نہیں آئیں گی تو ظاہر سی بات ہے پھر اللہ کی رحمتیں آپ کے گھر میں ہوں گی قرآن پاک کی تلاوت کے صدقے میں آپ کے گھر میں بے پناہ برکتیں ہوں گی دکان میں مکان میں کاروبار میں برکتیں ہوں گی تو پھر یہ جو پریشانی ہے آپ کے وہ ساری پریشانیاں بندشیں دور ہو جائیں گی تو آپ کوشش یہ کریں کہ اگر آپ پڑھ سکتے ہیں تو ضرور پڑھیں اور آپ کو نہیں آتا ہے تو میں پڑھتا ہوں آپ سن لیجئے اب آپ نے فضیلتوں کو تو سن لیا اب آپ اس آیت کو سنیے اور سننے کے بعد اپنے تمام لوگوں کو بھی اس ویڈیو کو دکھائیے تاکہ انہیں بھی یہ اہم چیز معلوم ہو سکے اب آپ مبارک آیتوں کو سنیے مَا اُنزِلَ إِلَيْهِ مِنْ رَبِّهِ وَالْمُؤْمِنُونَ کُلٌّ آمَنَ بِاللَّهِ وَمَلَائِكَتِهِ وَكُتُبِهِ وَرُسُلِهِ لَا نُفَرِّقُ بَيْنَا أَحَدٍ مِّنْ رُسُلِهِ وَقَالُوا سَمِعْنَا وَأَطَعْنَا غُفْرَانَكَ رَبَّنَا وَإِلَيْكَ الْمَصِيرِ لَا يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْسًا إِلَّا أُسْعَهَا لَهَا مَا كَسَبَتْ وَعَلَيْهَا مَا اتَّسَبَتْ رَبَّنَا لَا تُوَاخِذْنَا إِن نَسِيْنَا أَوْ أَخْطَأْنَا رَبَّنَا وَلَا تَحْمِلْ عَلَيْنَا إِسْرًا كَمَا حَمَلْتَهُ عَلَى الَّذِينَ مِنْ قَبْلِنَا رَبَّنَا وَلَا تُحَمِّلْنَا مَا لَا طَاقَطَ لَنَا بِهِ وَاعْفُ عَنَّا وَاغْفِرُ لَنَا وَرَحَمْنَا أَنتَ مَوْلَانَا فَانْصُرُنَا عَلَى الْقَوْمِ الْكَافِرِينَ صَدَقَ اللَّهُ الْعَظِيمُ صَدَقَ اللَّهُ الْقَوْمِ الْعَظِيمُ